اچھا جو مہنگی موٹیشنز ہیں وہ نہیں بکھ رہے ہیں میرے ایک دوستہ اس کے پاس لٹینو کہہ رہا ہوں کریمینو اپلائن ہے تو وہ اس کے کچھ پیسے مانگ رہا ہے وہ تک نہیں مل رہا اس حالت کے مناسب پیسے مانگ رہا ہے آپ کے خیال میں یہ کیا مطلب کیا مہنگی توتے بیچنا مشکل ہے یا ڈن فیلو وغیرہ اس کو بیچنا مشکل ہے کیا چکر ہے یا دیکھیں مہنگی موٹیشن شروع سے بیچنا مطلب ایسی نہیں ہوتا مہنگی موٹیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اس کے کسٹومر بہت کم ہوتے ہیں اس کا اورجنل کسٹومر دیکھیں آپ اگر ایڈ لگاتے ہیں فیس بک پر لگائیں ووٹس اپ پر گروپ سے لگائیں کہیں بھی لگائیں تو اس کے کسٹومر مطلب فیڈ کسٹومر زیادہ آئیں گے مطلب وہ آپ سے پوچھنے پرائز لینے پچھ آئیں گے شوکی مطلب ایسی پوچھنے کے کیا ریڈ چل لائے ہو جنون جو کسٹومر آتا ہے نا وہ بہت کم آتا ہے جیسے کہ سو ہے نا سو میں سے دس کسٹومر ہوں گے جو آپ سے لینا چاہیں گے لیکن وہ اپنے بجٹ کی بات کریں گے یہ وہ اتنے میں ہیں یہ وہ پھر وہ بات آتی ہے تو ہمیشہ اور فوراں بکتا بھی نہیں جیسے کمرشل بیڈ ہے نا کمرشل بیڈ آپ نے آج لگایا ہے ایڈ وہ کل تک بیڈ جاتا ہے کریم لو ڈیکی نو ہو یا پار بیلو ویسٹرین ہو یا کیا نام ہے پیل فیلو پیل فیلو بھی اب دیکھا ہے تو اتنا ہاٹ آئیٹم مطلب زیادہ ایکسپینسیف نہیں ہو تھوڑا دیکھا تو کمرشل کی طرح آ رہا ہے اور تو وہ اتنا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایڈ لگایا تو وہ مہینہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مہینہ بھی لگ جاتا اس کو بکھنے میں ایسا نہیں فوراں بکھتا ہے اس کا کسٹومر بہت لیڈ آتا ہے اور پھر مطلب یہ ہے کیونکہ دیکھو لاغ ربے کی چیزیں نا تو ہر کوئی بندہ لاغ ربے رکھ کے نہیں بیٹھا ہوتا ہر کوئی مینیج کرتا ہے رینج کرتا ہے یہ کرتا تو وہ اس کا یہ کہ بیشنے والے کوئی پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنا نہیں بکھتا لیکن بکھتا ہے لیکن بکھتا ہے لیکن تھوڑا لیڈ بکھتا ہے لیکن بکھ جاتا ہے اور کمرشل بڑھ یہ ہوتا ہے کہ مطلب آج لگا ہے وہ کل تک چلے جاتا ہے بلک کونٹیٹی میں ہو تو پھر وہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وولیم پہ کام کرتا ہو تو اسی نیسی بات کو پھر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ بروٹر ہوتا ہے اب ان کو بلاتے ہو تو بھی یہاں چیک کرو سمجھ مارا لے کے جاؤں اور آپ اپنے واپس ایڈ بھی لگا دیتے ہو وہاں سے بھی کھڑی آتا ہے وولیم پہ جب کام کر رہتا ہے کیونکہ وولیم کا آپ کو لوس نہیں ہے اور بلک کونٹیٹی میں مال ہے تو پھر آپ اس میں آپ یہ کہ اگر مطلب تین ہزارے بھی پیس نکالتا ہو تو پچاس پیس میں کبھی ہمارن ہوجاتا ہے اور بلک میں بیشنا بھی یہ کہ ایک ساتھ ہمارن آنا تو اچھا رہتا ہے اور ایک ایک کر کے پیر بیچو تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو مزہ بھی نہیں آتا تو یہی کہ بلوک اپ اگرہ کو بلا کے ہوئی جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے اور موٹیشن ہمیشہ لیڈی بھی کیے زیادہ جلدی نہیں کیونکہ دیکھیں جب میرے پاپ پیل فیلو تھے میرے پاپ بھی جو پیل فیلو پہ ہیں آپ لائن میں بھی ہیں سادھے بھی ہیں تو جب یہ بہت مہنگی موٹیشنز میں ہوتا تھا تو بھائی ایزی نہیں بگتا تھا مطلب ایسا ہے کہ مہینے میں دو تین پیر یا چار پیر بگ گئے کبھی اچھا ہوتا تھا چار پیر بگ گئے ہونا دو پیر تین پیر پٹھو ہو میں بگ گئے کچھ اچھے ریٹ دے گیا کوئی یہ ہو لیکن جتنا کمرشل جلدی بگتا تھا اس میں ایسا نہیں بگتا تھا ایسا میرے کمرشل کے کہ پچاس پیر بھی بگ جاتے ہیں تو میرے پیل فیلو کے تقریباً تقریباً دس بارہ پیر بگی ہوتے تھے ایسا چلتا تھا اب بھی میں تھوڑا سا یہ ایک اپنیشن میں نے بھی کیے دن فیلو بھی لگایا بھی میں نے الحمدللہ دن فیلو بھی کام شروع کر دیا ہے ایک واہ کا بھی شروع کر دیا ہے کام کماشا اور اب یہ ہے کہ ہیوی موٹیشن رکھنا اس کے یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلی چیز اپنی مارکٹنگ اچھی کریں جتنے آپ کے اپاس چینل ہوں گے جتنے مطلب آپ کے اپاس گروپس ہوں گے جتنے آپ کے لوگ ہوں گے نا اپنی جلدی ہی آپ کی چیز بہتنا آسان ہوگی آپ فیس بک پہ گروپ بنائیں یا واتس اپ پہ بنائیں یہ وہ اس میں جتنے نئے سے نئے لوگ پرانے سے پرانے لوگ ایٹ کریں کیونکہ دیکھیں موٹیشن ہمیشہ ہی نا ہیوی موٹیشن زیادہ تر مارکٹ کے لوگ ہی مطلب آپس میں لوگ ہی دیتے ہیں نیو فین سے نہیں لیتا اب جیسے کہ مجھے مجھے کوئی چیز کے ضرورت ہے تو میں بھی اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں پتہ کروں گا کیا آپ کا کونسی ویڈ ہے کونسی ہے تو ہیوی موٹیشن سے پرچیسنگ کروں گا اب نیو فین سے کبھی بھی نہیں آئے گا کہ مجھے دن فیلو چاہیے مجھے اکوا چاہیے مجھے یلو فیس چاہیے یا براؤنس فیلو چاہیے وہ کبھی بھی بات کرے گا وہ ہی کرے گا جس کو جیسے کہ مارکٹ میں بڑے لیویل پر کام کرتا وہ ہی لے گا تو وہ لیڈی بکتا ہے جس کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ چیز کری دے گا اور جو کوئی نیا آنا چاہیے جیسے کہ پیل فیلو سے کوئی دن فیلو کہنا چاہیے وہ لے گا وہ بات کرے گا اب اسے بھی جنون کسٹومر بہت کم ہوتا ہے اب لوگ ہر کوئی کی بجٹ دیکھتے ہیں کوئی کچھ ہوتا ہے کہ آج لے لیتا ہے پھر وہ آپ سے اگلے مہینے آتا ہے میرے پاس پیسے اور آپ کے چیز بک بھی جاتی کبھی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میرے پاس ایسے کسٹومرز بھی آئیں کہ جن کو تو میں نے ڈیٹ کوٹ کی ہے اب وہ اگلے مہینے مجھ سے کانٹیک کر رہے یار وہ آپ سے پوچھا تھا میں نے یہ وہ آپ کیا چیز ہے تو باز ایسا ہوا کہ کبھی کبھا ایسا ہو کہ نہیں ہو لیکن میں کہیں سارے انچر آٹ میرے کیونکہ یار یہ مارگیڈ ہے اب اس میں اترکیس فیملی ہے ہم نے بھی ہمارے پورا مطلب بناوا ہے مطلب کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے میرے دوست اس کیا سے اس کا مال نکلوا دیا اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے میرا مال مال نکلوا دیا تو میں ہم لوگ ایسی چلتے ہیں کہ ریکارمنٹ آتی نہ ہمارا پاس کوئی کوئی کیوریا یار کوئی کوئی ہم اس کو fulfill کر کے دیتے ہیں کہ نہیں یار ہم نے ارینج کر دیں گے تینچن ملو تو بہت سے کسٹومر سے بجٹ بات میں بنتا ہے وہ کانٹیک کرتے پھر ہم کو ارینج کر دیتے ہیں یا ہمارا پاس ہوتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں نہیں ہوتا تو سراؤنڈنگ میں جو اچھے بریٹر سے ہم اسے لے کے کر دیتے ہیں لیکن یہ کہ جلدی نہیں بکتا ٹائم لگتا ہے چیز میں ٹائم لگتا ہے لیکن پیسے اچھے مل جائے لیکن ابھی کی مارکٹ کی بات کر رہے ہیں اور دیکھو ابھی لوگ ڈرے ہیں اب ایک بات بتا ہے پہل فیلو کے ریٹ موٹیشنز پہ تو کوئی اثر نہیں تھا موٹیشنز کے ریٹ کوئی خراب نہیں ہوئے تھے کمرشل پہ زیادہ لوگوں نے ورکنگ کی تھی کمرشل خراب ہوئے تو لوگ پہل فیلو سے ڈھوڑا گھب رہے کیار یہ بھی اس کے بھی ریٹ کافی کافی نیچھے آئے لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اچھا ہوا دیکھو جیسے ایسے موٹیشنز بڑھتی آتی نا تو پرانی موٹیشنز بھی نیچھے آتی لیتی ہیں ایک وقت تک کنوں اسی نویہ دار کا لابتہ بھی تھا آج وہ گرا لیکن اتنا جلدی گرا یہ تو تھوڑا سا لگا شوکٹ ہوئے کہ اس طریقی مارکٹ کیوں ہوئی تو اس پہ بھی ایک ریزن سامنے آیا کہ آف لائن کے اوپر ورکنگ شروع ہو گئی تھی کرمینو آف لائن پہ اب کرمینو آف لائن پہ ورکنگ ہوگی تو سیریز وار کرمینو کو تو انچھے کرنا ہے کرمینو نیچھے آگا تو البائنو بھی نیچھے آگا سیدھا سیدھا اور یہ ایسی برد لائن ہے کہ مطلب یہ چلتی تو چاند تک نہیں چلے تو شاند تک ان کا یہ سینے چینک آئیٹم سمجھ لیں کہ اگر بریٹ آگئی تو چاند تک ورنہ شاند تک اب یہ ہے کہ ابھی دیکھتے آگے کیا ریزنٹ آتا ہے یہ وہ ابھی تو بریٹ آئے گی تو ابھی تو بہت اور ریٹ نیچھے آئے گا لیکن یہ کہ ہمت میار ہو گئی کرمینو اپ لائن کتنے تک تو آنا چاہیے تھا یا کرمینو اپ لائن ابھی مارکٹ کے ریٹ بہت الگ ہیں اب دیکھو کوئی پندرہ میں بھی بیچ رہا ہے کوئی دیس میں بیچ رہا ہے کوئی پچیس میں بیچ رہا ہے کوئی دیس میں بیچ رہا ہے برڈ پرندہ کیسا دیکھ کے پتا لگے کرمینو اپ لائن کی قولیٹی بھی نظر آتی ہے اب یار ہلکا برڈ ہے اب وہ تو مجھے سمجھ میں آئے گا صحیح آپ بتاتے رہے میں کھولتا ہوں آپ بتاتے رہے اب برڈ کی قولیٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کس قولیٹی کا ہے اب اچھا برڈ ہے نا تو اس کی قیمت تو بھائی میرے نظر سے کم سے کم پچیس سے تیس کے قریب ہونی چاہیے کیونکہ کرمینو اپ لائن پر ورکنگ ہے کیونکہ کرمینو اپ لائن کو تب سے پہلے اس کے لئے آپ کو پاربلو اپ لائن بنانا ہے پاربلو اپ لائن ہو یا آپ کا لٹینو اپ لائن ہو ان کو پھر آپ کو پھر ایک ساکل بنیگی پہلے پاربلو کو یعینوں پہ لے گیا نا پاربلو کو پہلے یعینوں سب سے پہلے کیا چیز دیکھی جاتی ہے تیل بار اپلائن کی ہی پہچانی اس کی ٹیل سے ہوت سے نہیں ہوتی کافی سارے بڑھ سے تو ان کے پورے 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 بنے ہوتے ہیں وہ اپلائن نہیں ہوتے ان کی ٹیل سے اندازہ لگا جاتا ہے کیونکہ ٹیل کے اوپر رنگ بنتا ہے وہ جو سرکل ان کو ڈیزائن ہے وہ کیسا ہے ٹھیک ہے ایک میں بھی یہ چیز ہے کہ ایک میں بھی بی ون کون سا بی ٹو کون سا اس میں بھی این چیز دیکھی آتی ہے ٹھیک ہے تو اپلائن کے مجھے پیشان اس کی ٹیل سے ہوتی ہے اچھا کنوں اپلائن پر محنت ہے سب سے پہلے پر سٹیپ پار بلو اپلائن ہو گیا یا اور کومن اپلائن ہو گیا یا of line باٹ کو اس کوئی نی其 لاحنے ہیں جب انعلاد بنے گا وہ لگے گا فر کرنوں کے سب وہ ایک سال آپ کے ضائع ہو گیا جب اس کو ایڑا بنانے میں لائن کو اس کے بعد پھر آپ کا ضائع نہیں ہو مطلع اس میں ورکن ہوئی ایک سال کی تو pearl BonjourA وہ آپ کا کرمنوں کے ساتھ لگا یا پھر آپ کا لوٹن اوپ لائن ہونا چاہیے صحیح بار ٹھیک کہ وہ ہوتا ہی انہوں جنس ہے ٹھیک ہے اب وہ آپ لگا کرمنوں کے ساتھ تو اس میں سے کرمنوں بچے کرمنوں اوپ لائن بچے آیں گے اچھا وہ پھر آپ کا مطلب دیکھا دو سال کی ورکنگ ہے تو اس میں یہ ہے کہ تقریماً یار ویسے تو اگر اس کی اگر مارکٹ جو اسے چل رہی تھی بیچ میں جیسا بھی دسٹرائی نہیں ہوتی تو کرمنوں اوپ لائن ابھی اسی ازار کا ہوتا اسی ازار ہوتا ہے صحیح بات اگر ایسی مارکٹ ہوتی کیونکہ اس وقت پہ جب مارکٹ اچھی تھی میرے جاننے والے انہوں کن میں اوپ لائن پروڈیوز کیے تھے تو انہوں سے ریٹ لیے تھے تو وہ اسی لاکھ کے قریب مانگ رہے تھے اکیس کے اسی ازار اسی بھی مانگ رہے لیکنے اوپ لائن بھی تھا انہوں کو دیکھ کے میں اوپ لائن کی ورکنگ کری تھی کن میں اوپ لائن کی اچھا فشلے سیزن کی بات ہے تو میں ایک کومن مطلب اوپ لائن کا جو پیس ہوتا ہے اس کو میں نے لگایا تھا اچھا تھا میرے پیس تھا اور اچھی بلٹ supplier اچھوں کا تھا تو میں نے اس کو small betweenко ساتھ لگا دیا تھا میرے بچیں بھی سارکر کو dageیا تھا نے کرنگی سارے وہ آنے والے ہیں کے پیس سارے سرہ ہیں گرین والے آنγے اور اس میں ساہا سرین ہو جائیں گے اب وہ میں نے نکال دیا تو اُح میں سے بھی میں نے مانئے پرکنے والے کے ا kendو سال آمر کرنے والہ ڈیکینوں کی طرح بلکل کرمیوں کی طرح بلکل کرمیوں کی طرح بلکل کرمیوں کی طرح صحیح وہ میرے پاس دو پیس ہیں میرے پاس دونوں ایک دون ہی ماشاءاللہ میل آگئے ہیں اچھا ماشاءاللہ لیکن دو ہی پیس آئے اور کیونکہ دو پیس ہیں میں نے ان کو حول کیا اب یہ آگے اس کو میں افرکن کروں گا یوں باقی میں بس پڑھے ہوئے اپلائنی سپلیٹینو تو ہیں ان کو میں نے آگیا اور لگا دے کرنیوں کے ساتھ تو یہ ہے کہ اس کا یہ ہے کہ اس ٹائم کی ریٹ پر تو یہ کیسے ہزار ہونا چاہیتا لیکن ابھی جس سے کی ریٹ سے اللہ تو پچیس ہزار کم سے کم دا ہز اور اگر تھٹ کلاس کولیٹی کا مطلب بلکل ہی بیکار بڑھے تو بھائی میں تو لو ہی نہیں میں تو انہوں لو ہی نہیں اور کوئی لیتا ہے کہ مطلب یار کچھ لوگ ہوتے ہیں خرید لیتے ہیں یار ہم کام چلال لیں کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو پندرہ ہزار دس ہزار سے زیادہ کرنی لیں صحیح 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 so guys i hope کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس پوڈ ملاقات ہوگی